اب ہم کچھ بات کریں گے ہیلتھ کے حوالے سے جو کہ بہت ضروری ہے ہیلتھ اس ایکچول ویلتھ اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ذہنی تناؤں کا شکار ہوتے ہیں پریشان بہتے ہیں اور ابھی حالی میں ایک ڈبلیو ایچو کی ریپورٹ بھی آ گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ تقریباً پندرہ سال سے لے کے انتیس سال کی ایج کے ستر فیصد پاکستانی جن میں سویسائیڈل جو کیسز ہیں ان کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں معاشی حالات اپنی جگہ پر یہ جو ذہنی فرسٹریشن ہے یا سٹریس ہے اس کا حل ظاہر ہے ایک ماہر نفسیات ہی کر سکتا ہے سائیکولوجسٹ یا پھر سائیکیٹریسٹ کر سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بری بات ہے یہ ایک ٹیبو بنا ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کو کوئی ذہنی پرابلم ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر میں کسی سائیکیٹریسٹ کے پاس جاؤں گا تو لوگ مجھے پاگل قرار دے دیں گے اور بولیں گے تم تو پاگل ہو گئے ہو تم تو پاگل پن کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو یہ جو تاثر ہے یہ آخر کب ختم ہوگا اب دنیا بڑی ایڈوانس ہوگی ہے نہ ہم اس پتھر کے دور میں ہیں نہ ابھی وہ بلیک ان بائٹ ٹی وی چل رہے ہیں اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے ٹیٹوریلز ہوتے ہیں جگہ جگہ ٹیک ٹاکس پر ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کیسز کا بڑھنا اس کی کیا وجہ ہے اسی پر بات کرنے کے لئے اس وقت مجھے ماہرین نفسیات ہیں ڈاکٹر شفیق یاسین صاحب نے جوائن کی ہے اسلام علیکم ڈاک ساب والیکم اسلام thank you so much for your time ڈاک ساب دونے لگتے ہیں پرربر کرتے ہیں کہ ڈاڈی شاڑی ہو ہاتھ میں کچھ رکھا تو وہ پھوپاک کرے ہیں تو ان کے پاس جانا زیادہ پررفر کرتے ہیں so لوگوں کے یہ سمجھ نہیں کہ میرے چھیکی اکیرٹرز بندے کے لئے پہلے دوکٹر مننا بڑتے ہیں ڈاکٹر مننا بڑتے ہیں سرجری مادیسن اگر اپنے سپیشالیٹیز آپ کرتے ہیں پھر ماہی چلیس پیشلیتر ہیں پہر میں بڑتے ہیں پہلا تو ایم بی بیس کر کے آپ ہوس جوب کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک سال انٹرنشپ کر کے پھر مجید پانس سے ساتھ سال پڑھتے ہیں تب سیکیارٹری کی دگری بلتی ہے تو سیکیارٹری کرنا اور ایک لمبا پروسس ہے بائی تایم بی کم اگر آپ کرسکتر ہیں کنسولٹن سیکیارٹریسٹ آپ کنسولٹن سیکیارٹریسٹ آپ پینتیس سال کے ہو چکے ہوتے ہیں سائی تو وہ ایسی دگری ہے کہ وہ ایسے آپ نے آرام سے نہیں لینی اس کے لئے آپ پروسس سے گزارتے ہیں پڑھائی کے آپ ریجسٹر ہوتے ہیں پی ایم ڈی سی سے باقی ارگنیزیشن سے جو آپ کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں آپ کے بھائی میں کوئی غلط فیصلہ کیا تو آپ کی پوچھ گچھ ہو گی صحیح ٹھیک ہے تو لوگ ایسی جگہ جانے کے بجائے ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں وہ خرج بھی زیادہ کرتے ہیں گیر میاری دوائیاں جو کہ پاودر کی فارم پہ وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں آپ یہ ہم دم کر رہے ہیں یہ پاودر رکھا لیں یہ تھوڑا چکھ لیں تو آپ کو سکون ملے گا میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جو مجھے پانچ گولیاں دکھاتے ہیں ایسی پیٹ ٹیبلٹس کی جو چار سے پانچ روپے کی ہیں جو کہ جہاں بابا کے پاس گئے تھا انہ نے پانچ ہزار روپے دم کرتے ہیں انہوں نے دم کیا تھا صرف دم کیا تھا اور سکون مل جاتا ہے ان ٹیبلٹس سے وہی دوائیں میں بھی دوں گا تو سکون ضرور مل جائے گا وہ انزائیٹی ختم کرنے کی میڈیسنز ہوں گی وہ ان کو کسی نے بابا جی کو بتا دی ہوں گی وہ کوٹ کوٹ کے لوگوں کو دم کر کے وہ مہنگے داموں دے رہے ہوں گے اور لوگ سکون محسوس کر رہے ہیں تو وہ اس طرف جا رہے ہیں لیکن اچھا میں چاہوں گی جو کہ آپ ظاہر ہے نہ صرف پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی کاؤنسل کا حصہ بھی ہیں آئیلینڈ میں یوکے میں یہاں بھی کیسے میں کیا ڈیفرنس ہے یہاں پر جو کیسے میں ریپورٹ ہو رہے ہیں ذہینی مسائل کے وہ کس قسم کے ہیں مطلب کیسے پیشنٹس آتے ہیں آپ کے باس دیکھیں فرق ہے لیکن میجر فرق جو ہے وہ آویڈنس کا ہے میں سمجھتا ہوں وہاں پر آویڈنس ہے لوگ جب سائکیٹرس کے پاس آتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے وہ باری سے گزر رہے ہیں وہ بیسیکلی دیکھر سمٹم کے ساتھ آ رہے ہیں یا سائکوزز کے سمٹم کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو اویڈنس ہوتی ہے وہ سے باباوں کے پاس نہیں جاتے ہیں وہ بیسیکلی پہلے سے کافی نولیجیبل ہوتے ہیں اپنی بیماری کے حوالے سے دوسرا یہ کہ وہ اچھے سوالات کرتے ہیں پوچھتے ہیں سنسیبل سوالات اور ان کی کمپلائنس آتے ہیں یہ نہیں ایک دفع آئے پھر اس کے باتے ہیں اب ہم ٹھیک محسوس کریں اب ضرورت نہیں ہے یا پھر یہی دوائی کھاتے رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی بڑے نقصانات ہیں ڈاکٹر دوائی دیتا ہے یہ سوچ کے دیتا ہے کہ وہ کچھ دوائیں بعد میں بند کر دے گا دوسری دوائیوں کو ایڈجسٹ کر کے ڈوز بڑھائے گا اور اتنے عرصے کے اندہ یہ دوائیں کمپلیٹ ہو جانے چاہیئے اگر صحیح طریقے سے دوائی نہ لی جائے اور بعد میں ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں جاتے تو بیسیکلی ہوتا یہ کہ آپ اپنے جگر گردوں پہ زیادہ موظہر اسرات اس کے آ سکتے ہیں کیونکہ دوائی انیسسری لی آپ زیادہ اس کا بھی یہ ہوتا ہے ان میڈیسنز کا بھی کہ اس میں بھی کوئرس مکمل کرنا ہوتا ہے اور سیکنڈی کچھ لوگ اس چیز سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہمیں ہم نے کوئی اس طرح کی دوائی سٹارٹ کر دی تو پھر ہمیں وہ لائف ٹائم کھانا پڑے گی تو لوگ اس چیز سے بھی ڈرتے ہیں کہ نہیں نہیں بہتا میں ایسی ٹھیک ہو جاؤں تقریباً 30 to 40% cases میں یہ بات سچ ہے کہ شاید دوائیاں لائف ٹائم بھی کھانی پڑے گی لیکن اسی طرح میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جیسے کسی کو شوگر کی بیماری ہوگی ڈائیبیٹیس ہوگئی اور اگر وہ دوائی پر ہیں اور جب دوائی بند کر دیں اگر لینا تو شوگر رو پیس سے بڑھ جاتی ہے اگر کوئی بلد پیشہ کی دوائی پر ہے بلد پیشہ کی دوائی بند کر دیں تو بلد پیشہ پھر کنٹرول نہیں ہوتا بالکل لیسا ہی ہے نفسیات کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ دماغ جو ہے ایک اورگن ہے اس کے اندر کمیکلز ہیں توپامین ہے سیراتونین ہے نورڈرنالین ہے یہ وہ جس کمیکلز ہیں جس کے امبالانس کی ویری سے نفسیات کے مسئلے ہوتے ہیں سوچوں کے مسئلے ہوتے ہیں اور یہ امبالانس ہوتا کیسے یہ امبالانس ہونے کی بہت سوچوں کی بہت ہے کچھ تو جنتیکس ہیں یں فمیلی میں بیماری آئی جیسے ہاتھ کی بیماری وہ بھی کہتے ہیں فمیلی میں خوبتہ فمیلی میں بلکل اسی طرح نفسیات کی بیماری تو وہ سٹریس بھی جو ہے ان نیرو کیمکل ایم بیلنس کی انکریکت ہونے کی بڑی وجہ بن جاتی ہے اچھا ڈاک سب جیسے کہ میں نے بھی سٹارٹ میں بتایا کہ تقریباً 15 تو 29 ایرز کے یانگسٹرز جن میں یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں سوسائیڈ کے اس کی وجہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اگر پاکستان کے حالات کو دیکھا جائیں اگر جو کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جو اس ایج گروپ کے ہوتے ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں انفرشنلٹلی ہمارا ہماری جنگ جنریشن جو ہے نا پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ ہوتا کیا سوسائیڈ کیوں اس پوائنٹ پہ انسان پہنچتا ہے دیکھیں ڈپریشن کے چار پانچ کمپننٹس ہیں اس کے ایک کمپننٹ کوگنیٹیف کمپننٹ ہے سوچ کے حوالے سے اس میں جو ہے نا پیسیمزم نیگٹیف سوچنا ناومیدی فیوچر کے بارے میں ناومید ہو جانا گیلٹ اور بلیم کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں غلط کی غلط فیصلے کی ہے یہ ایک وہ پوائنٹ ہے جس کے بعد نیکس پوائنٹ آتا ہے کہ زندہ رہنے کا کیا فائدہ یا خودکشی کی خیالات آ جانا ہوتا ہے یہ کہ جنگ جنریشن ہماری بہت اس پوائنٹ پہ پہنچ رہی ہے جہاں ان کو آگے چیزیں نظر نہیں آرہی اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ نظر نہیں آرہی کہ وہ موشی حالات ہیں کیسے ہوگی آگے فیوچر کیا ہے شاڈی اگر ینگ ایج میں ہوگئی ان کی بچے ہوگئے تو وہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ینگ ایسے لوگ ہیں جو کہ اتنے ڈسپوائنٹ ہوگئے ہیں کہ نشے کی طرف اور ڈرکس کی طرف چلے گئے تو یہ وہ حالات ہیں جو باقی کانٹریز میں نہیں ہیں وہاں پہ اتلیسٹ ایمپلویمنٹ کی سوٹیال بہتر ہیں تو پاکستانی بڑی تعداد میں یہاں سے جا رہے ہیں بلکل بلکل تو ڈرکس اب مجھے یہ بتائے گا کہ اگر ہم اپنی منٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی نظر میں ازیلی کی جا سکتی ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیں گے پہلی چیز تو یہ کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤ نہیں پہلانے کیونک یہ بھی بہت ہو رہا ہے کہ دیکھا دیکھی میں کئی لوگ زیادہ اخراجات ان کے بڑھتے جا رہے ہیں جتنی ان کی انکم ہے شوہف کے چکر میں اس میں فرسٹریس آتا ہے اگر وائف کہتے ہیں کہ ایتنے جوڑے چاہیے ہیں ہزبند بھی چارہ افورڈ نہیں کر رہا ہے یہاں ایسی ٹرانسپورڈ اور باقی نیسیسٹیز جوہاں مہنگی ہوتی ہیں بچوں کی ایجوکیشن ہے اور دوسری چیزیں ہیں تو وہ آپ کو ایک اچھا بجٹ کے ساب سے چلنا ضروری ہے بہت صحیح بات کیا آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے بہت سے سٹریسز کم ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں اچھی نین بہت ضروری ہے میں بیسک باتیں کر رہا ہوں ہم لیٹ سو رہے ہیں ہم صحیح ٹائم پہ نہیں جاگ رہے ہیں بڑے اس کے نیگڈیف ایٹس آرے ہیں میں نے اسپیشلی ٹرینڈ دیکھا ہے کہ راتوں میں جاگنا اور دن میں سونا یہ ینگسٹرز کا تو میں نے یہ عادت دیکھی ہے ان میں کیونکہ یہاں پہ کالج کا کوئی خاص مجھے نہیں سسٹم نظر آیا کہ کوچنگ سینٹرز جاتے ہیں بچے سارے سارے رات جاگتے ہیں کیونکہ میں 15 years سے باف کی بات کری ہوں کہ اس کے بعد پھر کالج لائف شروع ہو جاتی ہے اور پورا دن سوتے ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ہم تو ایسے نہیں تھے بیلکل اور اس سے بہت سی نفسیاتی پرابلم سو رہی ہیں دیکھر وائٹمن ڈی بھی آپ کا ڈیپلیٹ ہو رہا ہے آپ سورج کی روشنی میں نہیں نکل رہے ہیں آپ کے ملیٹونل لیولز بالکل آؤٹ ہیں اموشنلی آپ جو بیولوجیکلی بھی اور انوارمنٹلی بھی تینوں لیولز پہ آپ صحیح نہیں ہیں اس لئے کہ آپ سبا نہیں اٹھیں گے آپ کا اصل ٹائم جو پروڈکٹیف ٹائم وہ صبح سے ٹام تک ہے وہ آپ نے مس کر دیا بائی در ٹائم آپ اٹھ رہے ہیں شام کو یا چار بجے یا تین بجے تو اس کے بعد بچتا ہی گیا ٹائم ہے پھر راتوں آپ دوستوں کے ساتھ در 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 نکل جائیں تو جو کام کا ٹائم ہے وہ آپ مس کر رہے ہیں میں نے جو باہر کے ملکوں میں دیکھا ہے فجر کے ٹائم پر وڑی آتے ہیں پیک آورز جو ان کے ٹرافیک ہی ہوتے ہیں بائی در ٹائم چھ بچتے نہیں ہیں پانچ چھ بچے پیک آورز اگین شروع آتے ہیں لوگ گھر آئے آتے ہیں سو جلدی جاتے ہیں تو جو اسلام کہتا ہے کہ شاکے بعد آپ سو جائیں اور سبس باہر کے کام پر جائیں وہ سب ویسٹ کر رہا ہے ان کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے راز بھی یہی ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم یانگسٹرز میں دیکھیں پچھلے دنوں کتنے کیسز تھے کہ گیم کھیلنے سے پیننٹس نے منہ کیا تو بچے نے خودکشی کر لی یہاں پھر گھر میں آکے فائرنگ کر دی ماں کو بھی قتل کر دیا بہن بھائیوں کو بھی قتل کر دیا یہ گیجٹس نے بھی بڑا کام خراب کیا کہ آنین بیٹھے گھنٹوں گھنٹوں گیمز کھیلتے رہتے ہیں پھر وہ ایک مجھے گریشن آتا ہے گیمز کی وجہ سے وہ بھی بہت چیز خراب کر رہے ہیں بیلکو دیکھیں سوشلی ویسی فرسٹریڈیڈ سوسائیٹی ینگسٹرز میں بہت فرسٹریشن ہیں بیلکو آپ سے ہی کہہ رہی ہیں جو گیمز ہیں اس سے فرسٹریشن بڑا بڑے اگزریسیو گیمز آگے ہیں جو لڑکی یوز کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جو نیکس لیول ہے وہ سبسٹنسیوز کا ہے ہیش، کینبیز، افیم، ہیروین، کرسٹل، آئیس، ایمفتامین یہ وہ درگز ہیں جو پوری نیشن کو تبق کر رہی ہیں بلکل صحیح بار ایسے پیشنس ریسنٹلی ایسے آئیں جو نے اپنے گلے کاٹنی کوشش کی یا کسی فیمیل کی گلے کاٹنی کوشش کی ہے کیونکہ وہ اندر د انفلنس آف کرسٹل رائس تھے ایک پیشن میں پس آیا جو بیوی پر شک کر رہا تھا کہ اوپر چھت سے آواز آتی رات کو کہ تمہیں کوئی ملنے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہنہ تمہیں مار دوں گا یہ کون رات کو تمہیں ملنے آتا ہے پھر میں کو دکھانے کے لیے لائے اس کو کہتا ہے کہ میں پس سبوت ہے کہ اس کے لیے رات کو ملنے آتا ہے لیکن اس کو وہ دلیٹ کر دیدی سبوت کے میری وائف وہ پھر داخل ہوا وہ وہ درگز کا سر تھا جب وہ لے اس کو آیا تھے اس کی گلے پر اتنا بڑا نشان تھا وہ اپنے گردن کو کارٹ نہیں کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بچوں کو تن ہی مار سکتا اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہوں بای دی ٹائم ہی گتر وہ داخل ہوا ابھی ماشاءاللہ سے کافی بہتر ہے کل ہی اس کو میں نے ریوی کیا تھا وہ بہت خوش تھی اور ابھی وہ درگز نہیں لے رہا ساری وہ سوچے چلے گئی وہ خود مان رہا تھا کہ اس سوچے امفیٹیمین کی وجہ سے تھی مجھے بتائیں گا بہت سارے لوگ ریہاب میں جاتے ہیں ریکاور ہو جاتے ہیں لیکن جیسی وہ باہر نکلتے ہیں وہ پھر اس چیز کو شروع کر دیتے ہیں اور ان کے گھر والے اس وجہ سے پھر ان پر ان پر انویسٹ نہیں کرتے کہ اس نے تو پھر وہی کام کرنا ہے تو بہتر ہے کہ اس کا علاج نہ کرایا جائے بلکل اس کے لئے ضروری کہ ان کی موٹیویشنل انٹریویں کی جائے ریہاب کے دو ایسپیکٹس ہیں کسی کو نشہ چھوڑانا ہے فیزیکل ویڈرالز اور سیکھلوجیکل ویڈرالز میں بہت فرق ہے فیزیکل وہ ہوتا ہے کہ جو چودہ سے اکیس دن کے اندر آپ کی ڈرگ آپ کی سسٹم سے نکل گئی ڈیٹاکس ٹریٹمنٹ کیا آپ کی فیزیکل طلب ختم ہوگے درد ہوتا ہے انسان ترابتا ہے انسائیٹی بڑھ بڑھاتی ہے یہ سب چیزیں تریٹ ہو جاتی ہیں پھر جب بائی در ٹائم وہ جاتا ہے ریہاب سے وہ ڈرگ فری ہوتا ہے اس کے اندر وہ طلب نہیں ہوتی لیکن سیکلوجیکل طلب وہ رہتی ہے وہ ان دوستوں میں ملے گا کئی نہ کئی ایسا موقع جائے گا کہ وہ کہتا ہے ایک دفع تو ٹرائی کر لوں اس کی پرمنٹ سیشن کچھ عرصہ لینے چاہیے کانسلنگ ہونی چاہیے کم سے کم چھ مہینے سے سال تک دوائیں بھی لینے چاہیے اور پلس دہزر اکنی بڑی ضروری ہے کہ وہ ان دوستوں میں نہ ملے اس انوائرمنٹ میں نہ جائے ایسی کوئی کلتی نہ کر لے میں خود مطلب اتنس ہوں میں ایک ایسا کیس دیکھا تھا اپنے ایردگر دی جس میں وہ بچہ اس کی ایڈکشن ہو گئی تھی اور اس نے اپنے گھر میں بولا کہ میں صبح آپ کو ایک سرپرائز دوں گا اور صبح اس کی ڈیتھ ہو گئی اس نے اس کا اتنا ایکسیسیو یوز کیا مطلب کچھ زائرہ اس کو ہوا ہوگا تو لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں گیترنگ بہت کاؤنٹ کرتی ہے تو پیرنٹس کیلئے بہت ضروری ہے کہ وہ کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کیا ان کی ایکٹیوٹیز ہیں کس وجہ سے ہیں پیرنٹس اور بچوں کے درمیان اچھا آخر میں میں چاہوں گی یہ جو اوور تھنکنگ کی عادت ہے جو کہ موسٹلی پاکستانیوں کہ یہ نہ ہو جائے کہ یہ ہو گیا تو یہ نہ ہو جائے اب پڑھ دیا تو نوکری کیسے ملے گی کیا ہوگا اس پر مجھے فائنلیا بتائے گا کہ کیا اس کا حل کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم فیوچر میں زندہ رہتے ہیں ہم پریزنٹ میں کیوں نہیں رہتے ہیں دیکھیں جتنی زیادہ پریشانیاں آپ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں اپریہنشن ہیں وہ بڑی نیگٹیف ہیں تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ بیسیکلی اپنے پریزنٹ کو انجوائی کرنا سیکھیں کاش یہ طریقہ پاکستانی ہوگا آجت ڈاکٹر شفیق یاسین آپ نے احساس موجود رہے ہیں بڑا اچھا لگا ہے آپ نے بڑا پریسائزلی مجھے سبھی چیزوں کے بارے میں بڑا اچھا گائیڈ کیا اور آپ کو بھی بہت کچھ سمجھنے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے